نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے تو دوستوں ویڈیو کے اندر بات کریں گے آج یعنی منگلوار پانچ نومبر دوہجار انیس کے راجستان کے موسم کے بارے میں اور آگے آنے والے لگ بگ گئے بارہ سے چوبیس گھنٹیں اور اس کے بعد میں بھی کس طرح سے راجستان کے اندر جو بارش کی استیتیاں رہ سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک جو انمان ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ابھی جو مہاد چکروات ہے وہ دوستوں پھر سے جو ہے وہ گجرات کی طرف بڑھ رہا ہے اور آگے آنے والے لگ بگ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر گجرات کے آس پاس اور خاص طور سے بات کریں تو دکشنی پششمی راجستان کے اندر اس کا جو اثر ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کس طرح سے بارش کی گتیویدیاں راجستان کے لگ بگ سبھی تیتیس جلوں کے اندر رہ سکتی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں راجستان کے میپ کی علم سے تو دیکھیں دوستوں اگر بات کریں یہاں پر جو عرب ساگر کے اندر مہاد سکروات بنا ہوئے ہیں اس کی تو اس کا ایفیکٹ ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ راجستان کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گجرات کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ پربھاو آپ کو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کو نہیں ملے کیونکہ جو مہاد سکروات ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ گجرات کی جو سیمائیں ہیں ان کی طرف ابھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یعنی جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ کافی کم ماترہ کے اندر یہاں پر بات کریں تو راجستان کے اندر جو ہے وہ پرویش کر رہی ہے اسی وجہ سے آگے آنے والے لگ بگ اگر چوبیس گھنٹوں کی بات کریں آج کے موسم کی خاص طور سے بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں اگر اتری راجستان کی تو اتری راجستان کے اندر جو ہے وہ گنگانگر ہنوانگر بیکانیر چورو جنجنو سہیت ویبین جلوں کے اندر جو موسم ہے وہ لگ بگ دوستوں سشک بنا رہ سکتا ہے لیکن جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ لگ بگ کل سے یعنی سولہ تاریک سوری چھے تاریک شام سے لگ بگ شروع ہو سکتی ہے یہاں پر اسی طرح سے بات کریں اگر ہم اس کے بعد میں جیسل میر بارڈ میر جالور پالی جودپور انجلوں کی تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بادلوں کی آوازائی کے بیچ میں جو موسم ہے وہ ششک بنا رہ سکتا ہے ایک دوستانوں کے پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہلکی فل کی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو ملے باقی جو ہے وہ لگ بگ موسم جو ہے وہ 99% چیتر فل کے اوپر ششک بنا رہے گا اور یہاں پر بھی لگ بگ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے بعد میں یعنی کل سے ہلکی فل کے بارش کی جو ستیتیاں ہیں وہ بنتی ہوئی آپ کو دیکھ سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں ادھے پور ڈنگرپور بانسوارا کی تو یہاں پر جو ہے وہ دکتر ستانوں کے پر بادل سائے رہنے اور کچھ ستانوں کے پر جو ہے وہ ہلکی بارش کا نمان لگایا گیا ہے اور یہاں پر بھی ابھی دوستوں بات کریں تو بہت زیادہ جو نمی والی ہوایں ہیں وہ آنے کی امید نہیں ہیں اور جیسے ہی مہا چکروات جو ہے وہ بڑھتا ہے گجرات کی طرف تو اس کنڈیشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل شام سے یہاں پر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش دیکھنے کو ملے تو اس کے بارے میں کل جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کے اندر میں بتانے کی کوشش کروں گا اور ساتھی ساتھ اگر ہڑوتی چیتر کی بھی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ جھالاوار کے اندر کوٹا بندی بارائیں جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تیج بارش کا یہ اچھی بارش کا جنمان ہے وہ نہیں لگایا گیا ہے پوری رازستان کے اندر بھی دوستوں بات کریں تو یہاں پر ایک جو انٹی سائیکلون ہے وہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بات کریں تو جیپور، الور، دوستہ، سکر، دھولپور، بھرتپور، ان ادھیک تر جلوں کے اندر جو موسم ہے وہ لگ بگ ششک بنا رہے گا اور بارش کی ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر بات کریں تو کوئی سنبھاونہ نہیں ہے اور ناغور کے اندر، اجمیر کے اندر، ان جلوں کے اندر بھی موسم جو ہے وہ آگیانے والے لگ بگ بارہ سی چوبیس گھنٹوں کے اندر ششک بنے رہنے کا انوان ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج رازستان کے لگ بگ جو ہے وہ نبے پرتیشت سے لے کر کے اور پچانوے پرتیشت چیتر فل کے اوپر موسم جو ششک بنا رہے گا کل سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ جلوں کے اندر بارش جو وہ دیکھنے کو ملے تو اس کے بارے میں آگیانے والے ویڈیوز کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سوی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواز